سیالکوڑ واقعے پر پوری کم شرمندہ شہباز شریف نے کہا کتنی مضمت کی جائے کم ہے امید ہے ملوث افراد کو سخت صدا دی جائے ملزمان کو جلد جلد گرفتاری کے تفقوات کا اظہار تاریخ گواہ ہے جو کو میں غلطیاں کرتی ہیں ان کی آزادی باقی نہیں رہتی معاشی تباہی کی سب سے بڑی مثال سلطنت عثمانی اور سوویت یونین ہے سری لنکن وزیر آزم و ہندرہ راجہ باقسے کا سیامکوڑ واقعے پر اس سارے افسوس کہا سری لنکن مینیجر کے پاکستان میں قتل پر ستھ میں میں ہوں میری ہمدردی سری لنکن مینیجر کے اہل خانہ کے ساتھ ہے سری لنکن حکومت اور آبام کو وزیر آزم عمران خان پر مکمل یقین ہے یقین ہے عمران خان ذمہ داروں کو قطہنے میں لائیں گے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں کہ اس کو وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب خود دیکھ رہے ہیں آئی جی پنجاب نے مالیٹنگ سیل بھی بنایا وزیر آزم نے اور وزیر آلہ پنجاب نے کمیٹی بنا دی سیارکوڑ واقعے کے ذمہ دانوں کے خلاف کاروائی ہوگی انصداد دہشت کردی ایک کے تحت مقدمہ درج کیا جا چکا آئی جی پنجاب کہتے ہیں ابھی تک پولیس کی کوئی کوہتاہی سامنے نہیں آئی تکتیش مکمل ہونے پر چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا ڈی پیو اور ایس پی پیدل چل کر موقع پر پہنچے واقعے میں جو بھی ملوث ہوا اسے گرفتار کیا جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قوریشی کہتے ہیں سیالکوڑ واقعہ باعث ندامت اور افسوسناک ہے سری لنکن حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں متاثرہ سری لنکن فیملی جیسا چاہے گی بیسہ کریں گے سیالکوڑ واقعے کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچا دیا جائے وفاقی وزیر اطلاعات پواز شاہفری نے سیالکوڑ واقعے پر عدی عمل دیتے ہیں وہ کہا کہ ہم نے معاشرے میں ٹائم بمپ لگا دیے ہیں اگر ان ٹائم بمپوں کو نکارہ نہ کیا تو پھر یہ پھٹیں گے کل سے سوچ رہا تھا کہ سیالکوڑ واقعے پر کیا لکھوں لفظ تو بے عمل ہو گئے ہیں سیالکوڑ واقعہ نو سو افراد کی خلاف مقدمہ درجی دوسرا مرکز ملزم گرفتار پولیس نے ملزم تلحہ کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا پولیس نے اب تک ایک سو اٹھارہ سے زائر ملزمان کی ویڈیو کی مدد سے گرفتار کیا حسان خاور کہتے ہیں کہ سیسی ٹی وی فوٹیج سے لوگوں کی شناف کی جا رہی ہے سپیشل برانچ سی ٹی ٹی اور پولیس کے متعلقہ حکام آپریشن میں شامل پولیس ٹیموں کے جانب سے پچاس سے زائد مقامات پر شاپے مارے گئے سیالکورٹ بارکے کی ابتدائی ریپورٹ وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب اسمان بوستار کو پیش ابتدائی ریپورٹ کے مطابق فیکٹری کی مشین پر مصدبی حوالے سے ایک سٹکرڈ لگا دیا گیا تھا غیر ملکیوں کے وزیٹ کی وجہ سے مینیجر نے سٹاپ کو سٹکرڈ ہٹانے کا کہا ملازمی نے انکار پر مینیجر نے خود ہٹا دیا جس پر ورکرز مشتعل ہو گئے اس دوران فیکٹری مالکان وہاں سے غائب ہو گئے مزیر قانون راجہ بشارہ کہتے ہیں سیالکورٹ واقعے کے محرکات میں توہین مذہب کے ساتھ انتظامی پہلوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے سیالکورٹ اور گرد نواب میں گر جا گھروں اور غیر ملکی فیکٹری ورکرز کی سکیورٹی سک کر دی گئی ناظرہ سے ویڈیو میں نظر آنے والی نامعلوم افراد کی جہروں کے شناخت جاری ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کہتے ہیں عدالتی فیصلوں پر تنقید کی حوصلہ افزاہی کریں گے عدلیہ کا کوئی روشان نہیں ہوتا جج جس کیس کو سنیں گے اس کا حقائق کے مطابق فیصلہ کریں گے عدالتیں ازاد ہیں اور رہیں گی ازادی سے فیصلے دیں گے عدالتی فیصلوں کو ناراض کی اور چھکڑے کی وجہ نہیں بننا چاہیے پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر سعودی عرب سے پاکستان کو تین عرب ڈالر موصول مشیر خزانہ شکر ترین نے بتایا رقم سٹیٹ بینک میں ڈیپوزٹ رہے گی تاہور کے ہلکہ اینے 133 میں پاولنگ کل ہوگی ہلکہ اینے 133 میں نون لی کی شاہستہ پرویز ملک اور پیفلز پارٹی کے اسلام گل مد مقابل الیکشن کمیشن نے اپنی تمام تج تیاریاں مکمل کر لیں ہلکہ اینے 133 میں پاولنگ سٹیشنز حساس اور اکیس انتہائی احساس قرار ہلکہ اینے 133 میں کل دو سو چوبن پاولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے موسلم لگنون کے رہنماء خاجہ سار رفیق کہتے ہیں اینے 133 کے الیکشن میں ہم جیتیں گے تحریک انصاف امیدان سے بھاگ چکی ہے جو شکایات آئے اس پر کھل کر بات نہیں کر سکتا جو کچھ کیا گیا وہ مناسب نہیں جالی ویڈیو بنانے والے بھی پکڑ لیے گئے زرداری صاحب کی خاموشی پر تفسرہ نہیں کرنا چاہتا آغاز سراج ترانی کا دو روزہ رہداری ریمان منظور سپیکر سینر سمجھ کوپیر کوکراسی کی متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا پاک منگلہ دیش دوسرا ٹیسٹ پہلا روز خراب روشنی کے باعث ختم کومی ٹیم نے پہلے روز دو سیشن میں دو بکٹوک نقصان پر ایک سو باسٹر رنگ بنائے بابر آزم ساٹھ اور ازر علی بتیس رنگ کے ساتھ وکٹ پر موجود کرونا کے باعث راری ملک بھر میں چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا سے مزید آٹھ ہم بات ملک بھر میں کرونا سے جوہاں بہت افراد کی تعداد اٹھائیس ہزار ساسو ایک سٹھ ہو گئی چوبیس کھنٹے میں کرونا کے مزید چار سو اکتیس کیسز ریپورٹ ہوئے سنتالیس ہزار جراسی کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا مسکت کیسز کی شراسے پر اشاریاں نو تو پیس سٹ رہی دنیا بھر میں کرونا سے باون لاکھ ستاون ہزار ہلاک سین چھپیس کروڑ اکامل لاکھ میریز امریکہ میں آٹھ لاکھ آٹھ ہزار بھارت میں چار لاکھ ستر ہزار دوسہ چمہنم بات روس میں دو لاکھ ٹتر ہزار آٹھ سو ستاون فرانس میں ایک لاکھ انیس ہزار چار سو ستاون برطانیہ میں ایک لاکھ پنتالیس ہزار چاسو پچیس میکسیکو میں دو لاکھ چورانویں ہزار نو ستین اور تھائی لینڈ میں بیس ہزار نو سو پندرہ اموا لاہور سمیت پنجاب بھر میں دنگی کے تہتر مریض لپورٹ ہوئے رواسال پنجاب میں دنگی کیسز کی تعداد بچیس ہزار چھہ سو پانچ ہو گئی روہ سال پنجاب میں ڈینگی سے ایک سو اکاون مریض انتقال کر گئے روہ سال لاہور میں ڈینگی کے اٹھارہ ہزار ایک سو انہتر کیسز ریپورٹ ہوئے لاہور میں ڈینگی کے ان سٹھ نئے کیسز سامنے آئے ہیں سموک کی ستائی عوام کے لیے خوشخبری لاہور سمیت مختلف علاقوں میں آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران بارش پہاڑوں پر برباری کی پیش گئی پیر سے دھون کی شدت اور پھلاو میں اضافی کی توقع ہے رات کے درجہ حرارت میں بددریج کمی کا انکان وزیراعظم کی زیر سدارت نیشنل سپورٹ پالیسی انتظامی دھانچے کی اثر نو تشکیم پر اجلاس عمران خان کہتے ہیں پاکستان سپورٹ سپورٹ کا آئینی مصبیدات تیار ہے ملک میں کھیلوں میں نوجوانوں کی شرکت بٹھنے سے کھیلوں کا میار بہتر ہوگا پاکستان سپورٹ سپورٹ نوجوانوں کو خیلوں کی میاری سہولیات کی پراہمی یقینی بنائے گا پاکستان سپورٹ سپورٹ ریگلیٹر کے طور پر کام کرے گا پاکستان کی میائی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم کی ایکزیکٹیف کانسل کے لیے دوبارہ منتخب ترجمہ دفتر خارجہ کے مطابق ایکزیکٹیف کانسل کی میائی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم کا بنیادی پولیسی ساز ادارہ ہے ایکزیکٹیف کانسل کنونشن کے محصر نفاذ اور اس کی تعمیر کی نگرانی کا ذمہ دار ہے قومی احتساب بیورو کی جانب سے سپیکر سیند اسمبلی آخا سراج دورانی کو احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش کر دیا گیا عدالت نے سپیکر سیند اسمبلی آخا سراج دورانی کا دو دن کراہتاری ریوانڈ منظور کر لیا آمدن سے زائد اساسوجات کیس میں سپیکر سیند اسمبلی آخا سراج دورانی کو مزفتر روز سپرین فورٹ کے باہر سے لیپ نے گرفتار کیا تھا موسیقی اور ہالی ووڈ کی ایکشن سے بھرپور فلم دی آؤٹ فٹ کا ٹریلر جارے فلم دو گروہوں کے آپ سے تصادوں پر مبنی ہے فلم اگلے سال فربری میں سینما گھروں کی زینت بنے گی